اسلام علیکم آپ دوستوں کے ساتھ آج سارپورٹ سے ایک انتہائی افسوسناک خبر شیئر کرنے والا ہوں سائٹ پر آپ ایک نوجوان لڑکی دیکھ رہے ہیں اس لڑکی نے بی اے کیا بی اے کے بعد گھر والوں نے بڑی محیدت کے ساتھ ایک اچھا لڑکا ڈون کر اس کی شادی کی اور لڑکا دبائی میں جوب کرتا تھا دبائی میں لڑکا جوب کرتا تھا لڑکے کی شادی ہوئی اور پچیس دن بعد اس لڑکے نے اس لڑکی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا زہر دے کر قتل کیا اور بعد میں گھر والوں کی پتہ چلنے سے پہلے وہ ملک سے فرار ہو گیا ابھی تک وہ لڑکا پکڑا نہیں گیا گھر والے سراپا احتجاج ہیں کہ ہم نے اب بڑی محیدت کے ساتھ اپنی بیٹی کو چونہ جماعتیں پاس کروائی تھی لیکن ہمیں انصاف نہیں دیا جارہا پولیس والے ہماری بات نہیں سنیں آخر کیا وجہ بنی اس لڑکی کو قتل کیا گیا ابھی تک یہ حقیقت تو سامنے نہیں آئی لیکن کسی معصوم کو بے وجہ قتل کر دینا اور پھر گھر والوں کو اس کی وجہ بھی نہ بتانا اور ملک سے فرار ہو جانا کیا یہ پاکستان کا قنون ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آئے شادی کرے لڑکی کے ساتھ زیادتی کرے اسے قتل کرے اور ملک سے فرار ہو جائے کیا ہمارے ادار اس قدر نائن ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی جرم کرنے کے بعد آسانی سے ملک سے فرار ہو جائے خدا کے لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی معصوم کی جان بجھے اور پاکستان میں کیونکہ ایسا قنون لے جائے کہ جو ملک میں جرم کرنے کے بعد یہاں سے فرار ہوتے ہیں پکڑ کر پاکستان میں واپس لے جائے اور سکت سکت سزا دی جائے تاکہ بعد میں کسی بھی بیٹی کے ساتھ بہن کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو